بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے یہ ہمارا میتمیٹس کے سلسلے میں لیکچر نمبر ون پورٹین ہے اور یہ بوائلر جو کا پیپر ہوا تھا پچیس نو دوہزار بائیس کو اس کے سوالوں کا پیپر کا پانچ پانچ سوال ہے یہ ہم آپ کو سمجھانے کوشش کرتے ہیں سوال نمبر یہ اے ہے پہ یہ دو پارڈ کا سوال ہے ایک بوائلر 1.52 میٹر رنبہ ہے بوائلر شل کی موٹائی 12 میلی میٹر ہے محیطی جوڑوں کی ایفیشنسی 44.2 پرسند ہے لونگی چینل جوڑوں کی ایفیشنسی 86.6 پرسند ہے پلیٹ کی طاقت 4220 کجز پر سکر سنٹی میٹر ہے ایکٹر اپ سیٹی پانچ درجے ہیں میں فوس برکنگ پریشر معلوم کریں یعنی یہ اس کا ایک آپ نے نکالنا ہے کہ یہ اس کو اس بوائلر کو کتنے پریشر پر اپریٹ کیا جائے یہ سوال کا آئی ڈیا یہ ہے کہ کتنے پر آئی ڈیا یہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے کہاں محفوظ ہے فیکٹر سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھل جو پریشر برداشت کرے گا یہ جو پریشر آپ نکالیں گے اس سے پانچ گناہ برداشت کرے گا یعنی اس سے پانچ درجے اوپر جا کر پھٹے گا پانچ درجے اوپر جا کر پھٹے گا سیب آؤٹ ہم جواب نکالتے ہیں فیفٹین فیفٹین ضربے فائی سیونٹی فائیو کیجی پر سکیر سنٹی میٹر پر پھٹے گا ورز کیا یعنی سیفٹی فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ہم نے کیونکہ یہ جو بوائلر ہوتے نا وہ اس طرح محفوظ بنایا جاتے ہیں کہ یہ کسی وجہ سے نگلیجنسی ہو جائے تو پریشر بڑھتا جائے تو کئی بوائلر پھٹنا جائے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی لائف جب گزرتی جاتی ہے تو یہ فیکٹر آف سیفٹی خود بہت کم ہو جاتا ہے یعنی جیسے میں نے ابھی سیونٹی فائیو بتایا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دو سال چار سال چلنے کے بعد اس کا سیفٹی فیکٹر چالیس ہو جائے چالی گیجی پر اس کے سنٹی میٹر کمزور ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے گرم ہوتا ہے اس کی جو ہے نا سٹرنگت کم ہوتی جاتی ہے بارت اب ہم سوال کرتے ہیں تو سوال یہ اس پر فارمولا ہی اپلائی ہوگا یہ پہلے دیٹا لکھیں آپ اس پر دیٹا ہے لینگت فائیو میٹر ہے یہ فائیو میٹر ہے اور یعنی فائیو میٹر کو فائیو ہنڈر سنٹی میٹر کر لینا یہ ہم نے سوال میں یہ لکھنا بھول گئے ہیں یہ سوال دوبارہ سن لیں ایک بوائیلر یہ 1.52 میٹر کتر اور 5 میٹر لنبا ہے بوائیلر شل کی مٹائی بارہ میلی میٹر ہے مویتی جوڑوں گی ایفیشنسی 44.2% ہے لانگی چوڑنل جوڑوں گی ایفیشنسی 86.6% ہے پلیٹ کی طاقت 42.2% کیجی پر سکیئر سنٹی میٹر ہے فیکٹر آف سیفٹی پانچ درجے ہیں محفوظ پریشنسی تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو ڈیٹا لکھ لینا ہے ڈیٹا میں نے یہ لکھا ہے تو یہ 5 میٹر ہے کیونکہ یہ پریشنسی یہ بلا یہ کیجی پر سکیئر سنٹی میٹر ہے پلیٹ کی طاقت تو جو کچھ بھی اس میں پریشنسی بغیرہ پر سکیئر سنٹی میٹر میں ہوگا تو اس وجہ سے اس کو سکیئر سنٹی میٹر میں تطریق کریں بعد میں اپنے وقت پر اس کو جیسے بھی سکیئر سنٹی میٹر بغارہ بغارہ کریں تو ٹھیکنہ 12 میلی میٹر اس کو بھی سنٹی میٹر میں گرے 1.2 سنٹی میٹر ڈیٹا 1.52 میٹر اس کو بھی 152 سنٹی میٹر کریں یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اس کو مدے نظر رکھتے ہیں اس کو سنٹی میٹر میں سارے ڈیٹا کو سنٹی میٹر میں تطریق کریں یہ اب ایفیشنسی لنگی لنگی سے مطلب لنگی چود شاکٹ لیا 86.6 پر سنٹ یعنی دوسرے لفظ اس کا مطلب ہے 86.100 تو ایفیشنسی جوائنٹس 44.2 پر سنٹ اس کا مطلب ہے 86.500 یہ ہے 44.2 پر سنٹ یہ اس کو مجھے سارا تبدیل کرنا پڑے گا اس کو آپ کر لیتے ہیں یہ تبدیل کر لیا یہ والا یعنی ابھیجنزی 44.2 44.2 پٹانٹرڈا ہے سٹینگ تائب 4420 کیجیز پر سکیر سیٹیمیٹر یہ جو ہے نا یہ لکھائی جو ہے یہ اصل میں دوسرے ساٹوے میں لکھی جائے یہ ڈیریکٹلی اس کو لکھنا مشکل ہے تو اس وقت یہ تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کے میتھمیٹس کے اپنے الفا بیٹر عام لکھائی میں یہ اس کے سمجھنا وہ اوپر نہیں لکھا جاتا اور بھی کئی چیزیں علامتیں یہ یہ میتھمیٹکل لکھائی ہے میتھمیٹس کے طریقے سے نکھتے ہیں اس سوال کا حال کے لیے نمپی چوڑی میں بات نہیں کرتا یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے پریشور ضرور دیا ضرور فیکٹر سیفٹی پریشور ضرور دیا ضرور فیکٹر سیفٹی برابر ہوتا ہے یہ یہ لانگی چیوڑی سٹریس کے لیے تو سٹریس ضرور دیا ضرور ملٹی پلائی بائی افیشنس دوبارہ یعنی پی پی ڈی نوٹ کرتا ہے ورکنگ پریشور کو جو ہم نے نکال رہا ہے دی نکال رہا ہے دیا کو یہی دیا آپ نے سنٹی میٹر میل لینا ہے آپ رہا ہے سیفٹی کاریکٹر کو اس سٹس کو کیجی پر سکیر سٹی میٹر میں لینا ہے تی دی چکنیس کو یہ بھی سنٹی میٹر میں لینا ہے یہ لانگی افیشنسی لانگی چھوڑی نلکے شارٹ کٹ گیا ہے لانگی افیشنسی سلو یہن یہ فارمولا ہم نے دوبارہ لکھا پی دی ایفیزی کا 2 ایسٹی اب آپ یہ جو پر ڈیٹا ہے یہ سرپ ڈیٹا سب میٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ پی کا پی رہے گا 152 یہ ہم نے نکالا یہ آگیا یہاں سے ہم نے لیا 152 پٹ اپ گیا سپیکٹر سیفٹی ہم نے یہاں سے پٹ اپ کیا اس اکل دو ٹو ٹو فارمولے کا حصہ ہے تو فور ٹو زیرو یہ ہم نے یہاں سے لیا اور ایک بان پانٹ ٹو ہے بان پانٹ ٹو ہم نے یہاں سے لیا اور اٹی سکس پرٹ سکس ہے یہ اٹی سکس پرٹ سکس یہ لیا تو یہ ہمارا پی کو اکیلہ کیا یہ سارا کچھ نیچے آگیا تو یہ ہمارا فارمولا ایسے چینج ہو گیا تو فور ٹو زیرو بان پانٹ ٹو تو اب آپ کیلکولیٹر تو اسعمال کرنا جانتے ہیں یہ نکلا ہمارا پریشن ٹول پوائنٹ زیرو ایٹ کے جی پرس کے ساتھ یہ ہمارا ایک انسر نکلایا ہے وہ یہ کافی درست ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اگر سرکم فرنشل ہم نے ڈالنا ہے جس کو جوڑوں کی اپیشنسی ہے وہ نکالتے ہیں اس کا فارمولا پی ڈی ایف فور ایس ٹی کیونکہ سرکم فرنشل ڈبل ہوتا ہے یہ جو یہ جو لنگی ہے یہ سائیڈوں میں پھاڑنے ہی کوش کرتا پریشن سائیڈوں میں یا سٹریس سائیڈوں میں پھاڑنے ہی ہوتا ہے سائیڈیں دو ہوتی ہیں تو یہ لنگی وہ اسے ڈبل ہوتا ہے یہ وہ اتراب میں پھاڑنے ہی کچھ کرتا ہے تو یہ اس کا فور گناہ لینا پڑتا ہے فور ہے تو وہ پی ڈبلی پی وہ ہی ہے اس کا ہم نے نکالنا ہے اس کا پی وہ وہی چیز ہے یہ اس کا مطلب یہ جو جو ڈالیا ہے اچھا سلوشن یہ پی ڈبل ایہ پیور 쓰고 کے لادے یا تے میں پی ہو بید ویہن پڑت بھی یہاں سیفٹیозможно من وڈی وجہ تاوڑ ہو گئی کیونکہ کم ہے ایک بیور بی ان کا کلی поڈرب exploratory seguinte اور وہ 5 x 152 زیادہ سو 12.338 کیجی پر یہ آپ کا نکل آیا ہے اس کا بی پارڈ ہے اب ہم بی پارڈ کی طرف چلتے ہیں چمنی میں 320 ڈگری سنٹیگریڈ کی گزر رہی ہیں گزر رہی ہیں مطلب آؤٹلٹ ہو رہی ہیں چمنی سے باہر نکل رہی ہیں جو باہر کا ٹیمپریچر ہے بوائلر کے باہر کا وہ 20 ڈگری سنٹیگریڈ ہے یعنی دوسرے لفظوں میں جو سکھ مشنی ایر اپ ڈی بین یا بھو جو بھی لے رہا ہے اپ ڈی بین لے رہا وہ 20 ڈگری سنٹیگریڈ ہے فلو گیسز کی سپیسپیکی ہیٹ 1.066 کیلو جاو کیلون پر کیلون کیجی پر کیجی فیو فیل جلانے کے لیے 16.57 فلو گیسز پیدا کر رہی ہیں یعنی فیل کی یعنی جو فیل جو جل رہا ہے وہ اس کے لیے 16.57 فیلو گیسز کی ضرورت پر رہی ہے یہ اتنی بنا رہی ہیں مطلب فلو گیسز بعد میں اتنی جنریٹر ہو رہی ہیں یہ اس میں کچھ اکسیجن بھی شامل کاربن نیکش شامل نائٹروزن شامل اور بہت شامل تو زائد اکسیجن بھی اسی ہندر ہے اب ڈیٹا کو پہلے نوٹ کریں فلو آؤٹ لٹ ٹیپریچر ٹیٹوانٹی ڈیگریسی آؤٹ ٹیٹوانٹی ڈیگریسی ڈیٹوانٹی ڈیٹوانٹی اچھا نارملی تو یہ سارا کچھ کلون میں ہوتا ہے تو کلون میں تو اس میں ٹو سیمٹی تری جمع کر لیا جائے گا اور اس میں بھی ٹو سیمٹی تری جمع کر لیا جائے گا جب آم اس طریقے سے ٹو سیمٹی مینس کریں گے اس کا بھی جواب یہی آئے گا اس وجہ سے یہاں کلون میں کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسکر یہ سوال کا تعلق کلون سے ہوتا ہے لیکن کلون کی وہ جب مینس کریں گے تو وہ سارا وہ یعنی یہ بھی کلون ہوگا یہ بھی کلون ہوگا تو یہ تری انڈرڈ ڈیگری آئے گا تو اس کو سی کر لیں سپیسفک ہیٹ سپیسفک ہیٹ یہ اس کی 1.06 کلون کیجی پر کیجی ہے اور کمبسشن یہ 16 ڈیگری ہیٹ بیسٹ یہ ہیٹ جا رہی ہے اس کا اصاب کرنا کہ کتنی ہیٹ بیسٹ ہو رہی ہے تو اس کے حل کے لیے ہم یہ جنرل سا پارمولا ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اب آپ کو دیکھ لیا چاہیے مطلب ہیٹ ہم نے نکال لیا جاول پر کیجی فیل میں جاول میں دی گئی ہے اس میں ہیٹ ہمیں بھی جاول کا ہی اطلاق کمبسشن یہ 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 معلوم ہونا چاہیے یہ فارمولا ہے آپ یہ فارمولے اپنے علیہ نوٹ بھی کر سکتے ڈیلٹا ٹی ڈیلٹا کیلو جاول پر کیجی فیل تو یہ ہمارا ہی سکتین پارٹ پارٹ سیمن یہ ہم نے یہاں سے لیا کمبسشن ہے ٹھیک ڈیلٹا ٹی ہم نے یہ لیا تری ہنٹر ڈیلی تری ٹی 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 میرے پورا ڈال دیا تاگے آپ کو پوری سمجھ آج سر پہ پور پوری سکس نکلائے اس کو ملٹی بلای کرے سارے کو فائد ٹو نائن نائن پوائن کلو جاول پر کیجی فیول یہ ہمارا جواب آگیا تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اب آپ سے وہ گزارش ہے کہ یہ سوالات بیسیکلی میں نے فرفرور کر دی لیکن کئی سوالات مجھے بھی کئی لیکن پھر بھی سٹوڈنٹ کے لیے یہ فری آف کاسٹ کوئی معافضہ نہیں کچھ نہیں ہمیں خدمت خلق کے تعد کر رہے ہیں میری پوری یہ خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں زیادہ روزی آئے زیادہ رزق آئے اور آپ کی ترخائیں بڑھے یا پرموشن ہو ترقی ہو کیونکہ آپ کی ترقی کے ساتھ ہی ملک کی ترقی واپستہ ہے یہ کیونکہ اگر آپ کے گھر ترقی کریں گے انڈسٹری ترقی کرے گی آپ کے ملک ترقی کرے گا اور لوگوں کی گروت دور ہوگی تو یہ آپ اپنے آج دوسری بات یہ کہ بار بار کہتا ہوں کہ چیزوں کو ایزی نہ لے یہ امتحان کے لیے آپ نے کوئی وہ بائلر رافیس کا ٹھکار ہی لیا ہوا کہ آپ نے وظیفہ جاری کرنا ہے داخلہ بیجنا اور ان کو وظیفہ لگ کیا نہیں اس جو داخلہ بیجا ہے اس پر آپ نے تیاری کر جانا ہے تا کہ آپ کامیاب ہو ہاں اگر مجھے کئی مردباب جو علم ہوتا نا پتہ لگتا ہے بہت سار انتحان میں ایک تو سوال کا نمبر ہی غلط لگتے ہیں نمبر وہ اپنے مردی لگ دیتے ہیں اچھا کئی ایسے ملائق بھی ہوتے ہیں جو سوال کا نمبر لکھتے ہی نہیں ہے یعنی وہ محمہ بنا دیتے ہیں بوجھو تو جانے وہ یہ کوئی جو نا سو وہ کیا کہتے ہیں کوئی قرآن آزی کا سوال یا کیا ہے پیپر کو ایزی نہ لیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی پوری تیاری کر جائے اور وہ کچھ جاتے برینگ پیپر دیکھ رہا بلکل برینگ خورا تو پھر آئے کیوں تھی آپ کئی لوگ دوسرے شہر سے آتے ہیں لہور شہر ہی دیکھ لیں تو اسی سے آتے ہیں ٹیکسی ویگن کا رکھ رکھ لگتا ہے ٹائم لگتا ہے آپ کو چھوٹی لنی پڑتی ہے تو پھر اگر آپ جان بو یا سپلی ہی لینی ہے جیسے یہ ہوتا کہ میری تیاری نام مکمل ہے نوکری بھی کرنی ہے تو سپلی لے لیتے سپلی لینی ہے تو پھر وہ شروع سے سوچ سپلی لینی سپلی دو کی آ سکتی ہے چار میں سے تو وہ پھر آپ سپلی آٹومیٹکل آجائے گی آپ کے چیزوں کو سوچا کریں یہ پیسے آپ بچوں کے موں سے نکال کر داخلہ بیج دیں بوائلر یہ سوچ رہے کہ آپ بوائلر کے داخلہ جو بیج دیں آپ بوائلر آپ کے بچوں کی موں سے روزی نکال کر ان کو دیتے ہیں تو کیا کچھ لوگوں کو یہ باتیں بری لگے مجھے معاف کر دینا ہم تو ایسے گرنم لوگ ہیں ریٹائر لوگ ہیں ایسے باتیں کرتے رہتے اللہ تعالی آپ کو خوش رہے تین کی بری مچ جانا گروپ سٹیڈی کریں دیکھیں دو تین بندے مل کر بیٹھ کر ویڈیو کو دیکھیں اور بار بار چلا کر دیکھیں اوکی تین کی جانا سٹیڈیو